اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فولک ایسیڈ ٹیبلیٹس کے بارے میں کب یوز ہوتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کے جو ہیں وہ سمٹمز فولک ایسیڈ کی کمی کے سمٹمز کیا ہیں فولک ایسیڈ ایکچولی ہے کیا اور کہاں کہاں کسی چیزوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فولک ایسیڈ کی جو اریجنل فارم ہے وہ ہے فولیٹ فولیٹ جو ہے ویٹیمن بی نائن کی جو ہے وہ ایکچول فارم ہے اب کیا ہے جو فولک ایسیڈ ہو جائے گی وہ جو ہے وہ مین میڈ ہے یعنی انسانوں کے خود کی بنائی ہوئی کیونکہ جو فولیٹ ہے وہ ہمیں فروٹ پیجیٹیبل سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن اگر ویٹیمن بی نائن یعنی فروٹ پیجیٹیبل سے ہمیں فولیٹ حاصل نہیں ہو پا رہا تو ہم پھر سپلیمنٹس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں فولیٹ سو ہے وہ آپ کو جو گرین بیجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کے اندر مل جائے گا پینٹس میں مل جائے گا بینس میں مل جائے گا لیور کے اندر مل جائے گا سی فورٹ جو ہوتے ہیں ان میں مل جائے گا جتنی بھی مین مین جو فروٹس اور بیجیٹیبلز ہیں ان کے لیسٹ یہاں پر میں آپ کو سامنے پیچرز دے دوں گی تاکہ آپ کو پتل چل جائے تو یہ فولیٹ سو ہے اس کی 5MT کی ٹیبلیٹس ہیں میڈیکل رسٹورس آرام سے مل جائیں گے اس طرح کی پیلے رنگیں یلو کلر کی چھوٹی چھوٹی سی ٹیبلیٹس ہوتی ہیں اچھا جب دیفیشنسی ہوتی ہے فولیک ایسٹی کمی ہوتی ہے تو اس کے کچھ سمٹمز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارے باڈی کے اندر جو ہے وہ انیمیا ہو جاتا ہے خون کے کمی ہو جاتی ہے ہمیں ڈپریشن ہو سکتے ہیں ہمارے مسلز کمزور ہو سکتے ہیں ہمارا ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے ہمیں ڈائریا ہو سکتا ہے تو یہ سارے کچھ سپٹمز ہیں جو فولیک ایسٹی کمی کا بتاتے ہیں ہمارے سکن جو ہے وہ پیلی پر جاتی زرد مائل کہتے ہیں فولیک ایسٹ پرگرنسی میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ہے وہ سٹارٹ کے 3 منس ہوتے ہیں اس میں ہمیں کنٹینیوزی فولیک ایسٹی دی جاتی ہے کھانے کے لیے کیونکہ جو 3 منس ہوتے ہیں سٹارٹ کے سنے بی بی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر فولیک ایسٹی کمی ہو جائے ماں کے اندر تو کبھی بچے کا سیڈ نہیں بنتا کبھی سپائرل کارڈ کبھی بیک بون نہیں بن پاتی یعنی کوئی نیورل ٹیوب ڈیفریکٹ بچے کے اندر آ سکتے ہیں اس لیے جو ہے وہ پرگنسی میں ہمیں 3 منس سے 4 منس تک کنٹینیوزی فولیک ایسٹی دی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ اس کے استعمال سے جو ماں کے اندر خون کی کمی بھی نہیں ہوتی اور بچے کو بھی جو ہے وہ پروپر ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی بھی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ ساری مل جاتی ہے اس لیے فولیک ایسٹی جو ہے وہ دیورنگ پرگنسی بہت ہی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ کامپننٹ ہے اب میں آپ کو فولیک ایسٹی کچھ بینیفرز بتا دیتی ہوں فولیک ایسٹی کے استعمال سے ہمارا جو ڈیجب سے سسٹم ہوتا ہے نظام حازمہ وہ بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے مطلب اس کی بہت بیلنس میں رہتا ہے اچھا جی اس کے استعمال سے جو ہمارا دل ہے ہمارے لنگز ہمارا جو ہارٹ ہے انسان جتنے بھی آرگنز سے باڈی کیونکی جو فنکشننگ ہوتی وہ پروپر ہوتی ہے فولیک ایسٹی کے استعمال سے جو ہمارا جو برین ہے اور جو ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو فنکشننگ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں وہ نیلز کے لیے ہمارے ہیرز کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے فولیک ایسٹ کا یوز آپ اس کے استعمال سے دیکھیں گے آپ کے بال آپ کی ناخوں آپ کے سکن اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جو ہے وہ آپ کی نہیں کریں گے اس کے استعمال سے جو ہے ہمارے باڈی کے اندر جو ہے وہ خونڈی کمیں بلکل دور ہو جائے گی نئے ریڈ بلڈ سیلز بنیں گے اور جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ اپنے پروپر طریقے سے اپنے فنکشننگ کریں گے ہماری باڈی کے اندر اگر ڈیلی روٹین کے اندر جو ہے وہ نارمل جو ہے مینر وومن جو ہے وہ فولیک ایسٹ لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو وہ 400 ایم سی جی کی لیں گے لیکن جو پرگننٹ وومن ہوگی اس کے لئے جو ہے وہ ڈاکٹرز پر ریکمینڈ کرتے ہیں اور جو فولیک ایسٹ لے لیتے ہیں تو وہ 600 ایم سی جی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جو پرگننسی کے جو کیس ہوتا ہے وہ تھوڑا کامپلیکیٹیٹ ہوتا ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ ویڈیوز دیکھ کر کہ اس میں ایسے بتایا گیا تو ہم خود اس طرح جو ہے وہ یہ مائیڈیسن یہ ملٹی بائٹمینز لے لیتے ہیں ایسا آپ نے کوئی ایکسپیرمنٹ کبھی بھی نہیں کرنا لیکن یہ کہ ڈاکٹرز جو آپ کو دیں گے وہ فولیک ایسٹ جو ہے وہ سکسنٹ ایم سی جی کی جو ہے وہ دی جاتی ہے تین مہینے کے لیے سٹارٹ کے جو ہے پرگنن مومن کو لیکن دیلی بیسز پر اگر بیسے لے رہے ہیں پرگننسی کے ایسے ہیں بیسے اپنی ہیلتھ کے لیے لے رہے ہیں ہیلتھ کو انشیز ہے تو ساپ سے جو ہے وہ آپ کو ہنٹ ایم سی جی کی جو ہے وہ فولیک ایسٹ ڈیلی یوز میں لیں گے ٹھیک ہے یہ والی جو فولیک ایسٹ آپ کو آرام سے جو ہے میڈیکل سٹور سے مل جائے اور اس سے علاوہ جو آپ کو دوسری فولیک ایسٹ ریفرن برینڈز ہوتی ہیں جس کے اندر ویٹمین بی ویٹمین بی نائن کے ساتھ ویٹمین بی ویٹمین بی گئی ہوتے وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو یہ والی جو تھوڑی سی سستی ہے جب باڈی میں فولیک ایسٹ کمی ہوتی ہے تو ہمارے مو کے اندر چھالے اور مو کا آلسل بھی ہو سکتا تو اس کے سمال سے مو کے چھالے اور آلسل بگر سے بھی بچا جا سکتا ہے بہت ہی بینیفیشل چیز ہے اس کو ضرور یوز کریں ڈیلی لائف میں